جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماتا درگا سبھی پرکار کی اچھاؤں کو پونڈ کرنے والی دیوی ہیں اور جا دی کسی سترو نے پرسان کر رکھا ہے دھن کا لاب نہیں ہو رہا ہے پہ پان میں گھاٹے ہو رہے ہیں تب ہمیں دیوی درگا کی سرن میں جانا چاہیے اور ان کے منتروں کا جاپ کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیوی کے کئی منتر ہیں بیج منتر ہیں سابر منتر ہیں لیکن سب سے زیادہ سر و منگل کرنے والا منتر کون ہے سب سے زیادہ پری منتر کون ہے جو دیوی جی کو اتنت پری ہے جس کے اچھارن ماتر سے ہمارے سبھی کار سدھ ہو جائیں گے اور ماتا کا پورتہ شروعات پرابت ہوگا دیکھیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے منتر ہیں بہت سارے منتر ایسے ہیں جو گروہ کے نردیشہ انسار ہی جب کیا جاتا ہے ارثار دن کا گروہ ہوتا ہے وہ جب کر سکتے ہیں یا کئی منتر ایسے ہوتے ہیں جن کا جب کرنے کے بعد ہمارے ساری رکھ چیزوں میں بہت سا بھندتہ ہو جاتی ہیں یعنی ہمارے ساری رکھت پرابت ہونے لگتا ہے ہمارا سریر اس منتر کی ارجہ کو نہیں سہین کر پارتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسے منتر کے بھی سے بتانے جا رہا ہوں جو ماتا درگا کو اتنت پری منتر ہے اس منتر کا اپیو کرنے سے ماتا اتنت شیگر پرسند ہوتی ہیں اپنے بھگت کو آشروات دیتی ہیں ساتھی ساتھ ہوتا کیا ہے کہ دیوی کا یا جو منتر ہے یہ سبھی پرکار کی صدیہ تو پور کرتا ہی ہے ساتھی جو بھگت ہے اس کی جو اچھائیں ہیں وہ بھی پور کرتا ہے ان کے جیون میں جو پریشانیاں آ رہے ہوتی ہیں وہ بھی سماپت ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ یہ کلیان کرنے والا منتر ہے اس منتر کو صدیہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کے بسے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس منتر کو کس پرکار صدیہ کر رہا جاتا ہے ایو ہم کس پرکار دیوی کیوں پاس نہ کی جاتی ہے دیکھیں منتر کا اچارن اس سمیں ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس ستیدی میں نہیں ہیں کیونکہ اس کے لئے پورا آسن اور سبھی بھی دیویدھائیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم ابھی بات آ رہے تھے آپ کو کہ یہ منتر ہے اس کا اچارن جو ہے وہ ہم یہاں پر نہیں پوڈکاسٹ میں کر پا رہے ہیں اس کا موکھے کارن کیا ہے کہ دیوی کا کوئی بھی منتر ہو اس کو پونٹا ویدی بیدھان سے ہی اچارت کرنا چاہیے کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں اچارت کرنا چاہیے چاہاں آپ آسدھ ہو یا آپ کسی کو بتانے کی درستی سے کر رہے ہیں تو لکھ کر بتا دیجئے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی گپت منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا گپت منتر کے بھی سے بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم بول کر بتا دیتے ہیں جیسے ہوتا کیا ہے کہ اس منتر کی جو سکتی ہوتی ہے اور نیگیٹیو روپ میں آپ پر پرہار کرتی ہے اس لئے منتر میں آپ کو سکرین پر دکھا دے رہا ہوں اور اس کا ارث میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ارث جو ہے یہ ہے نارانی تم سبھی پرکار کا منگل پردان کرنے والی ہو کلیان دائنی شیوہ ہو پورسوں کو صدھ کرنے والی ہو سرنگرد وصلہ ہو تین نیتروں والی گوری ہو تمہیں نمسکار ہے دیوی کی یہ اسٹوٹی ہے اور اسی اسٹوٹی سے دیوی اتنتر شیگر پرسند ہوتی ہے یعنی اسی اسٹوٹی کو آپ صدھ کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت لاب ہوتا ہے یہ سبھ پردان کرنے والا منتر ہے ایوام آپ کے سبھی کار اتنتر شیگر پرسند ہو جاتے ہیں یعنی صدھ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ آٹھویں مہا گوری دیوی مہا گورا کو سر مرپیت ہے اور یہ منتر صبح کرنے والا ہے ارتھا دیوی مہا گورا ہے وہ سو بھاگ کی دینے والی دیوی ہیں سمردی پردان کرنے والی دیوی ہیں یہ منتر ایسا بھی ہے کہ اس کا عدی ماترہ میں اچارن یا جب کرنے سے آپ کو زیادہ پریسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا کیونکہ اندھ دیوی جو دیوی کالی تارا دھومہ وطی جو مہا ودیاء ہیں ان کا منتر جب کرنے سے شاری رکھ سمسائیں اتمن ہو جاتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کا شریر اس ارجہ کو سہن نہیں کر پاتا ہے جس کارہ ہمارے شریر میں نانا پرکار کی ویادیاں اتمن ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیں منتر جاب کرتے ہیں سمیں اتمن تر سو دھانی برتنی چاہیے دیوی کی اپاس نہ کرتے ہیں سمیں اتمن تر سو دھانی برتنی چاہیے تب ہی منتر صدھ ہوتے ہیں یہ جو منتر ہے مہا گوری کا منتر ہے اس کو صدھ بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کو صدھ کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو کسی گنگا ٹٹ یا کسی ایکاند اسطحان کا چین کرنا ہوگا یعنی نہیں ہے تو گھر میں ہی آپ پوجہ اسطح پر کام کر سکتے ہیں اور وہاں پر آسن لگائیے آسن لگا کر ایک چوکی اسطح پیت کیجئے اس میں دیوی جی کا چھتر اسطح پیت کیجئے ماتا درگا کا ایک جوتی پرجولیت کیجئے اور ایک سنکل پھلیجئے آپ کتنے ہزار منتر یا کتنے لاکھ منتر جاپ کریں گے یعنی یہ گنگا ٹٹ پر یہ کر رہے ہیں تو آپ کو دیپ جلانی کے ہو سکتا نہیں ہوگی مہا پر ایک سجیو چیز ماتا گنگا کے سمچ ہے تو اس لئے ماتا گنگا کے سمچ سے اس چیز کی بیوستان نہیں کھری جاتی مہا پر گنگا ٹٹ پر آپ بیٹھئے آسن لگا کر اور منتر جاپ پرارم کر دیجئے ایک سنکلپ لینے کے بعد یہ سنکلپ جو ہے گیارہ دن اکیس دن اکتالیس دن جیسا بھی آپ چاہتے ہیں ویسا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا پربھاؤ دکھنے کو مل جائے گا آپ کے شریر میں کیا بدلہ ہو رہے ہیں اور آپ کو کس پرکار کی ارجہ پرابت ہو رہی ہے عدی ماترہ میں منتر جاپ کرنے کے بعد آپ کو دیوی کی درسن ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ارجہ کے روپ میں آپ کو شپن میں درسن دیج دیں گی یا پھر آپ کو نانا پرکار کی چیزیں آبھاسیت ہونے لگیں گی جب سادھک بہت اجھک سادھنا کر لیتا ہے منتر جاپ کر لیتا ہے تو اسے دیوی کا یہ شروع دھیان میں پرتیت ہوتا ہے دھیان میں دکھائی دیتا ہے دیوی درسن دیتی ہے دیوی اپنے بھگت کو پریم کرتی ہے اور پریم مارگی سادھنا ایک ایسی سادھنا ہوتی ہے جس میں آپ سبھی پرکار کی چیزوں کو پرابت کر سکتے ہیں آپ سدھیا پرابت کر سکتے ہیں دیوی کو پرسند ہو کرنے والی چیزوں جو ہیں وہ آپ کے دوارہ کی جائیں گی جس سے دیوی اتن پرسند ہوں گی اور آپ کو جیون کو کلیان کریں گی کچھ ایسی سدھیا ہمیں بل سکتی ہیں جیسے واق سدھی ہوتی ہے یا آپ کو دور درستی سدھی پرابت ہو سکتی ہے یعنی آپ کسی کی ویسے میں بتا سکتے ہیں جو بولیں گے سدھو ہونے لگے گا اور جب منتر بہت ہی ادھک سدھ ہو جائے گا تو دیوی کے دوارہ آپ کو بہت سی ایسی انوکھی چیزیں جی جائیں گی جس کے ویسے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ ایک دیویتہ کو پرابت کر لیں گے اور آپ کے لئے دھن دولت ایشور کوئی معنی نہیں رکھے گا آپ ان کے پری ہو جائیں گے نگیٹیویٹی یعنی بری شکتیاں جو ہوں گی وہ آپ کو ہی دیکھتے بھاگ جائیں گی تدہ جیون میں آپ کو کبھی بھی کشت نہیں ہوگا اور مرتو کے بعد ماتا کے چرنوں میں آپ سمائٹ ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو موچ پرابت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منتر ہے اس کا اپیوگ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور پرتی دن بھی اس کا جاپ کر سکتے ہیں اور اپنی سمسیا کو ماتا درگا کے سمچے رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی وہ جو سمسیا ہے وہ اتی سیکر سماپت ہو جائے گی اور ماتا کا پوڑ روپ سے آپ کو آسیل بات پرابت ہوگا دھنو بات دوستوں یعنی آپ کا کوئی پرس نہ ہے تو ضرورت بتائیے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا